بہت دنوں ہم اور آپ کی کوئی بات چیز نہیں ہوئی یہ الگ بات ہے کہ سوشل میڈیا کے مادیم سے کہیں نہ کہیں ہم اور آپ جھڑے رہے کچھ سوالوں کو لے کر کے سوال بہت ہیں پردیس کے سامنے اور دیش کے سامنے سرکار اصفل ہوئی ہے بہت سارے معاملوں کو لے کر کے اور آج جو میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں پردیس کی سب سے بڑی یوجنہ اور سماج وادی سرکار کا سب سے بڑا کام اور اتفردیس کی جنتہ جو گریب کسان جو گاؤں میں رہ رہے ہیں ان کی خوشالی کے راستے کو اور آگے بڑھانے کا جو کام سماج وادیوں نے شروع کیا تھا اسی پہ میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی یہ بات پوچھے کہ لائن آرڈر کیسا ہے لائن آرڈر کے بارے میں تو میں کیبل اتنا کہہ سکتا ہوں جنتہ میں آم لوگوں میں اتنا بھے کبھی پیدا نہیں ہوا جو اس سرکار نے پیدا کر دیا اور کوئی سرچت نہیں محسوس کر پا رہا ہے کوئی سرچت نہیں انہی اراجکتہ کبھی اتفردیس کی جنتہ نے نہیں دیکھی ہوگی جو ابھی اس سرکار میں دیکھنے کو مل لئی ہے ہاناکہ جس بات کو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ سڑک آگرہ لکھنو ایکسپریس میں آپ کو یاد ہوگا سب سے کم سمیہ میں سماج وادی سرکار نے بنا کر کے دکھائی اور یہ ایکزیمپل ہے دیش کے لیے کہ اتنے کم سمیہ میں کیسے کسانوں سے زمین لی جا سکتی ہے کیسے اس سڑک کو زمین پہ اتارا جا سکتا ہے اور ابھی تک ہی میں کہہ سکتا ہوں دیش کی سب سے بہترین سڑک مانا گیا اس کو آگرہ لکھنو ایکسپریس میں جتنے کم سمیہ میں بند کر کے تیار ہوا ہے دیش میں میں سمجھتا ہوں کہیں بھی ایسا ایکسپریس میں نہیں بنا ہوگا اور اس سمیہ جب گھوشنا پت میں جاری کر رہا تھا اگلے چناؤ کے لیے اس سمیہ میں نے کہا تھا کہ جو ایک بار اس سڑک پہ چلے گا وہ کہے گا کہ ہاں سماج وادی سرکار اور سماج وادی پارٹی کو ہی ہم بوڑ دیں گے اور دوسری بات بیچار کرے گا اپنے من میں کہ اگر دیش میں کوئی سڑک بنے تو سڑک ایسی ہی بنے وہ ایک ایک ایکزمپل ہے ایک 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 ایکزمپلری کام سماج وادیوں نے کیا سماج وادی سرکار میں ہوا اور اتنا بہترین تھا کہ جس طرح میں ادھگھاٹن ہو رہا تھا نیتاجین ادھگھاٹن کیا آدھیا آجم کھان صاحب تھے میں تھا اور پارٹی کے تمام منطری ہمارے وہاں تھے جا کر کے ایکسرسائز دیکھ لیں کیونکہ کس موں سے جاتے وہاں ایکسپریس وے پر کیا بتاتے کی ان کی کیا ہے یوجنا اور اس ایکسپریس وے کو کیبل لکھنو تک رہ جاتا ہم چاہتے تھے پروانچہ تک پہنچے اور جتنے ہمارے سماج وادی نیتا ہیں سب چاہتے تھے یہ ایکسرس وے پروانچہ تک پہنچے اس سڑک کا میں کوئی تلنا نہیں کرنا چاہتا لیکن آج جو باتچیت کرنا چاہتا ہوں کیبل سماج وادی پروانچل ایکسپریس وے کے بارے میں میں آپ سے اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں یہ سماج وادی پروانچل ایکسپریس وے پورا سماج وادیوں نے تے کیا الائنمنٹ کیونکہ پروانچل کا حصہ بھی خوشالی اور ترقی کے راستے پر نکلے آگے بڑھے اور ہر بار میں نے کہا کہ جب سڑک بنتی ہے خوشالی اپنے آپ آ جاتی ہے ترقی اپنے آپ چلتی ہے ساتھ ساتھ اور اس کہاوت کو کئی بار کہا کہ امریکہ نے سڑک بنائی اور سڑکوں سے امریکہ بن گیا اور ایک بات اور ضرور میں کہتا تھا کہ اگر آپ ڈبل کر سکتے ہیں سپیڈ تو آپ کی ایکانومی ٹرپل ہو جائے گی اس لئے اترپدیس کو پورے کے پورے اترپدیس کو ایک ایکسپریس وے سے ہم ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانا چاہتے تھے اور لکش یہ تھا جو گوشنا پت میں میں نے لکھا تھا کہ اترپدیس کا کسی حصے سے کوئی وقتی اگر آنا چاہے وہ لکشنوں میں پانچ گھنٹے میں پہنچ جائے ایسی ویبستہ اترپدیس نہ ہونی چاہے اسی لئے بندیل کھنٹ کو نیپال سے چوڑنے کے لئے گوشنا پت میں ہم نے ایکسپریس وے رکھا تھا یہ ایکسپریس وے پورا کا پورا الائنمنٹ سماج وادیوں کا دیا ہوا ہے جن جلوں سے گجر کر کے جا رہا ہے کئی لوگوں کے میں اخواروں میں سٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں شاید وہ گاجی پور کبھی اپنی زندگی میں نہیں گئے ہوں گے لیکن ایکسپریس وے کے بارے میں آ کر کے جانے کیا کیا گیان دے رہے ہیں اور جنتہ کو کتنا دھوکا ہمیں اور آپ کو کتنا دھوکا ابھی اخوار کا جو ایڈ دیکھا میں نے آج صبح صبح ٹینڈر کیا 340.8 کلومیٹرز کا اور اخوار کے ایڈ میں دے دیا کہ 341 کلومیٹر منا رہے ہیں یہ سماج وادی پوروانچل ایکسپریس وے تھا سماج وادی ہٹا دیا اس سے کیول پوروانچل ایکسپریس وے کر دیا یہ الائنمنٹ سماج وادیوں کا ہے ٹیکنیکل اسپیسیفیکشن جو تھے ان کو اور نیشہ کر دیا ہم یہ دعویٰ کرتے تھے اپنی سڑک پر کہ اگر ایک سو بیس کی بھی رفتار پر چلو گے تو آپ اگر گلاس لے کر کے بیٹھے ہوں گے اور پانی پی رہے ہوں گے تو وہ گلاس گھرے گا نہیں چھلکے گا نہیں لیکن یہ جو سڑک بننے جا رہی ہے جو گریٹ جو کوالیٹی اب دی ہے جو اسپیسیفیکشن کم کر کے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رکھا گیا ہے تو جو تھری فورٹی ون کلومیٹر بتا رہے ہیں آپ اپنے ایڈ میں دو میٹر کی ہرہ پھر یہیں کر لیا آپ نے ٹینڈر کیا کچھ اور دکھا رہے ہیں کچھ آپ اور پھر بہت سستہ بن رہا ہے زمین جو لی گئی سماج بادیوں کی سرکار کی طرف سے کوئی جلہ ہمیں بتا دو جس میں جلے میں زمین نل مل گئی ہو مجھے خوشی اس بات کے کہ کسانوں نے سماج بادی لوگوں کو سمجھا اور خوشالی کی بات کو سمجھا اور بنا اندولن کے زمین سماج بادیوں کو دے دی کوئی جلہ ہمیں بتا دو جس میں سماج بادی سرکار میں زمین نل ہی گئی ہو اور کئی جلے ایسے ہیں جس میں نبی پرسنٹ زمین سماج بادی سرکار میں لے لی گئی تھی نبی پرسنٹ زمین لے لی گئی ٹینڈے کر دیا گیا کیونکہ چناؤ آئیوگ کا میں پرمیشن کے لیے گئے تھا چناؤ آئیوگ میں پرمیشن میں بھی دیری کر دی جیسے یہاں پر میٹرو میں چلانے کے لیے سیفٹی اور سیکیورٹی کا این او سی چاہیے تھا لیکن سیفٹی اور سیکیورٹی کا این او سی سٹیٹ گورمنٹ نہیں دے سکتی کہیں سرکار دیتی ہے وہ نہیں ملا اسی طرح ایلیویٹیڈ سڑک بنی تھی اس میں این جی ٹی سے روک کے رکھا وقت گزارتے رہے گی جب وقت آئے گا تب این جی ٹی سے این او سی مل جائے گا اور جو ایکسپریس وے ہے جو کیول پوروانچل ایکسپریس وے میں آگرہ لکھنوں ایکسپریس وے کی بات نہیں کرنا اس سے کمپیڈ نہیں کرنا میں جو سماجوہدی سرکار بنانا چاہتی تھی سماجوہدی پارٹی بنانا چاہتی تھی وہ سکس لین ایکسپینڈیبل ٹو ایٹھ لین بنانا چاہتی تھی یہ تو سکس لین نہیں رہ گیا چوڑا کرنا بھی چاہو گے تو نہیں ہو پائے گا جو ایک سپیسیفیکیشن ہے جو گائیڈ لائنس ہیں جو میڈین ہونا چاہیے میڈین ہونا چاہیے سڑک کا وہ میڈین جتنا رکھنا چاہیے وہ بھی نہیں ہم تو زیادہ رکھ رہے تھے یہ اتنا بھی نہیں رکھ رہے کل کو وہ سڑک چوڑی کرنا چاہو گے تو چوڑی کیسے ہوگی آپ کی آگرہ لکھنو ایکسپینڈے جب چاہو گے تب چوڑی کر لیتے کیونکہ اس کے سٹرکچرز جو بنے ہیں سیفیل سٹرکچرز وہ سب کے سب ایٹھ لین کے بنے ہوئے ہیں کہاں سکس لین کہاں ایٹھ لین یہ سکس لین سڑک بنا رہے ہیں سرویس لین ہے ہی نہیں پتہ نہیں کہاں ہے سرویس لین آپ میسے جو بھی چلا ہوگا اگر ایکسپریس ویپر جہاں کئی بھی انٹرسیکشن دیکھا ہوگا اگر لائٹ جل نہیں ہوں گی تو آپ کو پہچان میں نہیں آتا ہوگا یہ کٹ کس جگہ کا ہے یہ جگہ ہی نہیں پتہ لگتی ہوگی کیونکہ اتنی چمہ کتنی روشنی اس پر دیکھتی کہ آپ کو پتہ نہیں لے سکتا یہ کہاں سے سڑک جاری ہو کہاں کو کٹے گی اتنی روشنی دی اس میں روشنی ہی نہیں ہے روشنی کٹ دی انہوں نے کمال کے وی جے پی کے لوگ ہیں ہم کاش کم کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں پی ڈی 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 کے مابدن پہ بنا رہے ہیں سڑک آپ ایٹ لین کو سکس لین کر دیا اور لائٹیں کٹ دی سوچ بھارت کا اتنا پرشار کیا باثروم کون بنایا گا یہ بتا دو اگر مان لیجئے ایک بس سے لوگ جا رہے ہیں اچانک انہیں جانا پڑ گیا تب کیا کرو گے آپ اور سماج بادیوں نے ایسی بنائی ہے ایمیڈیز وہاں پر کہ اگر دو بس بھی کھٹی آئے تو جا کر کے وہ سروس لین کے کنارے اتر جائیں اور پوری کی پوری بس کے بس کے لوگ وہاں جا سکتے ہیں دو بسیں کھٹی جا سکتے ہیں وہ زمین کہاں ہے وہ کٹ دیا آپ نے ہم سستہ بنانے کے چکر میں کچھ بھی کر سکتے ہیں جنتہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں جھوٹ بول سکتے ہیں اور کوئی شبد نہیں بول سکتا میں شبدوں کی بھی سیمہ ہے کیونکہ اور کوئی شبد بول دیں گے تو زیادہ برا لگ جائے گا سوچو اگر آج شلانس ہو رہا ہے تو ہم سے زیادہ کون خوش ہوگا سوچئے ہم سماج بادیوں سے زیادہ کون خوش ہوگا کہ کم سے کم بی جے پی کے بدھ جیویوں کو بڑے بڑے لوگوں کو ہم آپ نے راستے پر لے آئے ان کو اپنا کام تو ہے نہیں کچھ دکھانے کو اگر کچھ دکھانے کو ہوتا اپنا کام تو شاید اپنے کام کا شلانس کرتے اور پہلے بھی میں نے کہا یہ ڈبل انجن کی سرکار جو شلانس کا شلانس کرتی ہے ادھ گھارڈن کا ادھ گھارڈن کرتی ہے ہمیں تو تاجب اس بات کا آتا ہے کہ ہم دوسرے کی چیز کا اگر ادھ گھارڈن کریں تو شاید ہمارے من میں اتنا سنکوچ ہوگا شاید ہم نفیس کر پائیں آپ کو لیکن بھگوان نے کتنی ہمت دی ان لوگوں کو کتنا سہاس دیا ان کو کہ دوسرے کی چیز کو بھی اپنا لیں اور بلکل چہرے پہ ایک شکر نہیں دکھائی دیتی ہے تو اس سلانس کر رہے ہیں کس سڑک کا جو سماج بادیوں نے بنائی شاید ہم سے زیادہ خوش کون ہوگا ہم سماج بادیوں سے زیادہ گرب کس کو ہوگا کی ہے ہماری سڑک پر ادھاڈن کرنا شلانس کرنا پڑ رہا ہے اپنا کام تو ہے نہیں کچھ اگر اپنا کام ہوتا تو بتائیں اپنی میٹرو بنائی ہوتے ہیں گورکپور میں اپنی میٹرو کو بنائی ہوتے ہیں بنارس میں اس میں بیٹھ کر کے آپ کوریا کے راشپتی جی کو لے جاتے جو میٹرو میں راشپتی بیٹھیں کوریا کے وہ بھی سماج بادی سرکار کی دین ہے اسی نے بنایا ہے سماج بادی سرکار کے سمیک ہی بنی ہوئی ہے اور جو سیمسنگ ہے ہم نے تو شاید اس کا شلانس کیا اس کو آگے بڑھایا پروجیکٹ کو لیکن اگر تصویر دیکھیں تو آپ اگر نظر آئیں گے تو اس میں لگے گا کہ چودری صاحب نے اصلی شلانس کیا تھا سیمسنگ کا کیونکہ اگر وہ تصویر آپ دیکھیں تو ایک طرف ہز ایکسلینسی وہاں کے ایمبیسڈر بیٹھے ہیں دوسری طرف سی او بیٹھے ہیں سیمسنگ کے ان کے بیچ میں ہمارے چودری صاحب بیٹھے تھے سوچو ہمارے چودری صاحب کے پلانٹ کا شلانس کیا ہوا کون کھن رہا ہے پدھان مندری ہرے آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے بات کو آپ بات سوچو اور نہیں مانتے وہ تصویر دیکھی آپ اگر تصویر ہو ان کے پاس تو میں کہوں گا کہ دوارہ تصویر دکھائیں وہ سماجبادی سرکار کیے ہی سیمسنگ گین سماجبادی سرکار کی اور ایکسپریس وے پورا سماجبادیوں کھا ہم نے ہمیشہ کہا کہ یہ ایکسپریس وے کسانوں کی خوشالی کے لئے بنا رہے ہیں آپ لخنوں سے چلے جائیے رجلی بار پدھان مندریجی آئے تھے انویسٹر میٹ میں کہہ رہے تھے ہاں کہ ملی آباد کے عام بہت اچھے ہیں شاید پدھان مندریجی نے تعریف کر دی مکہ مندریجی نے منڈی کا کام رکھوا دیا آپ جانگاری کریے اس بات کی کہ پدھان مندریجی آئم کی تعریف کر رہے تھے کہ دیکھئے ملی آباد کے عام اور ملی آباد میں ہی آئم کی منڈی بن رہی تھی مکہ مندریجی نے منڈی کو روک دیا کام کو انہوں نے کننوج کے عطر کی تعریف کر دی اس پردیش سرکار میں مکہ مندریجی نے عطر کے لئے بن رہا جو ایک پفیمری پاک تھا وہ بھی روک دیا اور نہیں مانتے آپ جانگاری کریے کہہ رہے تھے یہ ایکسپریس پر منڈی بننی چھئیے کہ نوج میں منڈی بن رہی تھی وہ کام روک دیا سرکار نے مینپوری میں منڈی بن رہی تھی وہ کام روک دیا اور ایک اگر اگر فوٹو کیونکہ ہائی ریز پکچر نہیں ہے لیکن اگر آپ پکچر دیکھیں دھیان سے تو ہیز ایکسلینسی اور سیمسنگ کے جو سی او ان کے بیچ میں چوتی ساپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جنانس تو چوتی سامنے کیا تھا اس کا اگران پر ہم اندیجی کرنا ہے سوچو ہمیں کتنی خوشی کی بات ہوگی ہمارے لئے تو جو منڈیاں بن رہی تھی یہ منڈیاں ہم بنا رہے تھے اور نویڈا میں منڈی بن رہی تھی نویڈا میں کیونکہ وہ کام دوسرے لوگ زیادہ اچھا کر رہے ہیں انہیں اپنے ٹوٹر پہ کچھ کہنا پڑا تب جا کر کہ سرکار کے آگ کھلی اور سرکار کو ان کی مدد کرنی پڑی سرکار بتائے کہ مدد کی نہیں کی جو سماج وادنیوں کا کام تھا وہ آگے بڑھایا کہ نہیں بڑھایا گریٹر نویڈا میں اس لیے یہ پروانچل ایکسپریس بھی ان کا نہیں ہے انہیں عادت پڑھ گئے شنانیت کا شلائز کرنا ان کی سماج میں نہیں آتا یہ کام کیا ہے اور میں نے تب بھی بولا تھا کہ کام بولتا ہے وہ آج سرکار میں نہیں ہے تب بھی ہم کہنا ہے کہ سماج وادنیوں کا آج بھی کام بولا ہے ان کا کوئی کام نہیں ہے اپنا تو کچھ کرتے وہ ادھ گھاٹن شلائز کرتے تو شاید اچھا لگتا ڈلی کے پانچ بجٹ اتہ پدیس کے دو بجٹ جنتہ کو پتہ ہی نہیں ان کو کیا ملا ہے اتنا بڑا دھوکہ لوگ تنت میں کوئی نہیں دے سکتا دھوکہ دے رہے ہیں لوگ اور دھوکہ ایک دو لوگ نہیں اور پھر دھوکہ کیسے دھوکہ ہم ہی لوگ کھا جائیں تو الگ بات ہے دنیا کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ چھ سو کروڑ لوگوں نے ہمیں چنکے بیز دیا ابھی کس دن پہلے پتہ لگا ایک کس صدی کے لوگ ایک کس صدی کے لوگ وہ راستہ نکال لے تھے دیش کا سماج کیسے جھڑے سماج کا تانہ وانہ کیسے بنا رہے اس کا وشار کر رہے تھے کس صدی کے لوگ کس کے ساتھ تو اس لئے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے بی جی پی کے پاس شیلانس کا سیلانس اوڈھ گھاڈن کا اوڈھ گھاڈن یہ بات جنتہ بھی جان گئی ہے کیونکہ ان کے پاس باتوں کے علاوہ گمراہ کرنے کے علاوہ دھیان ہٹانے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں دھیان ہٹانا لوگ کو گمراہ کرنا یہی ہے اور سب مل کر کے بتائیے جو سماج بادیوں کا ایکسپریس بھی تھا اس کو اپنا بنا رہے ہیں اور صحیح معنی میں اگر حساب کتاب آپ لوگ لگاؤ گے سرویس لینج جوڑ دو گے جس سمیں اس کی قیمت آپ نو پرسنٹ پہ لون لیا ہے وہ پیسے آپ جوڑ دیجئے آپ کو جو دینا پڑے گا کس تین سال کے اندر آپ لائٹ لگانی پڑے گی اس کی جو بازوں میں بنانی پڑے گی اس کی قیمت اور تمام چیزوں کو جب آپ جوڑ دو گے تو جو آپ یہ دکھا رہے ہو اور سماج بادیوں کے سمجھے پہ جو زمین لی گئی تھی اس کی قیمت بھی اگر آپ جوڑ دو گے تو یہ آپ کو تو زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے اس لئے سرکار جانتی ہے دھوگا کیسے دینا ہے کم سے کم ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ دھوگے میں مت آئیے ان کے چکر میں کم سے کم آپ تو بتائیے کہ کیا ہے سچائی اور پھر سیمسنگ ہو اسپتال ہو بس سینڈ ہو ان کا کیا ہے اپنا کام اپنا کہہ کر کے بھی پورا نہیں کر پائے کم سے کم اگر شلانس ہوتا ادھگھاٹن ہوتا ایمز کا ہوتا انیس مہینے میں بنا دیا سماجوادیوں نے یہ ایکسپریس میں انیس مہینے میں بنا اور آج اگر سماجوادی سرکار اترپدیز میں ہوتی تو شاید آزمگر کے لوگ دھائی اور تین گھنٹے میں یہاں پر آ جاتے انہوں نے پوری پوروانچل کے لوگوں کو دھوکہ دے دنے کا کام کر رہے ہیں جو اصلی سڑکیں تھیں بلیہ والے لوگ اب انتظار کرتے رہیں گے کہ بلیہ کے لوگوں کو کب سڑک ملے گی مجھے لگتا ہے کہ رام گوبین چودی صاحب جادہ سدن میں گھیڑ لیتے ہیں مکہ منتری کو ان کی بھی روڈ انہوں نے کار دی کینچی سے کار دی ازار فیتہ نہیں آپ کی کینچی سے سڑک کار دی بنارس کٹ گیا پردھان منتری جو کو پتہ ہی نہیں کہ مکہ منتری نے انہی کا کار دیا انہی کی سڑک بنارس کا سڑک کٹ گئی انہی نہیں پتہ پتہ منتری جی کو ان کو پتہ ہی نہیں پتہ منتری جی کہ اس رات کیا دھوکہ ہو رہا ہے اور ایودیا ایودیا کو کیا کیا ایودیا چھوٹ گئی کہ نہیں چھوٹ گئی بتاؤ ایکس پریس بھی میں اپنا گھر چھوٹ گیا ان کا سوچیے سب سڑکیں کار ڈالیں کیبل ایک سڑک بنا رہے ہیں وہ بھی سماجبادیوں کا الائنمنٹ سماجبادیوں کی سپیسفیکشن سماجبادیوں کا سب کچھ ہے اس لئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سماجبادیوں کا سلانس کا سلانس کر رہے ہیں سماجبادیوں کے کام کے اُدھ گھاٹن کے اُدھ گھاٹن بھی لوگ کر رہے ہیں اور جہاں تک قیمت کا سوال ہے قیمت کا جو حساب کتاب آپ لگائیں گے تو زیادہ پیسے کی سڑک بھنگ رہی ہے اور ابھی تو جی ایسٹی جوڑا ہی نہیں ہے یہ جی ایسٹی تو کسی کو سمجھ بھی نہیں آرہا ہمارے پتگا ساتھی انڈے کو لے کے بیٹھ گئے وہ جی ایسٹی کیسے لگے گی انڈے پر کیا اوملیٹ پہ لگے گی کیا انڈے پہ لگے گی تو ابھی تو جی ایسٹی نہیں جوڑا ہے اس میں اگر آپ نے رویلٹی ماف کر دی ہے تو رویلٹی تو ہم نے لی تھی آپ نے اپنے لوگوں کو سنتوشت کرنے کیلئے رویلٹی ماف کر دی وہ پیسہ تو سرکار کا گیا اس کی قیمت کیا ہے تو سوچئے کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں دھوکہ دینے کے لیے ایک کے بعد ایک پیس کر رہے ہیں وہ اپنی جے بھر رہے ہیں اپنی جے بھڑ لی ارے ہم نے اپنی جے بھڑھ لی تو آپ نے بھی تو اپنی جے بھری ہوگی انہی سے اور پھر چندے کی بات کر رہے ہیں آپ نے تو نہ جانے کس کس کے نام پر چندہ لے لیا تھا وہ چندے کا ہی نہیں پتا لگا کہاں لے گئے آپ تو یہ جے بھڑھنے والی باتیں مت کریے آپ کم سے کم انیس مہینے میں سڑک بنای سماج بادیوں نے آپ سترے اٹھارے مہینے میں بنا کر کے دکھائیے آپ کے تو دونوں سرکاریں ہیں پیسے کی کہاں کمی ہے آپ کو جی ایسٹی سے اور پیسہ آ گیا ہوگا آپ کو اب تو مالدار ہوگی ہے دیش جس سے چاہے اس سے پیسہ لیا ہوگا آپ گریب گریب ہو جائے مالدار مالدار ہو جائے ہم تو کتنا بتاتے تھے کہ یہ سرکار کی نیتیاں گریبوں کے لیے نہیں ہیں میروں کے لیے ہیں پیسہ آپ پہ کہاں کم ہے پیسہ آپ لیا یہ جتنا لانا چاہتے ہو آپ اسی لئے میں نے آپ کو توڑی تکلیف دی آپ سے باتچیت کے لیے تکلیف دی سماجوادیوں کا ہے لینڈمنٹ سماجوادیوں کا ہے سپیسیفیکشن سماجوادیوں کا ہے سب کچھ سماجوادیوں کا ہے کہ ایوال دھوکہ دینے کے لیے پدھان منتی جی کو بلا کر کے شلانس کرانے کا کام کر رہے ہیں کم سے کم پدھان منتی جی کو سوچنا چاہیے کہ بتاؤ کہ مکھی منتری کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہوں نے بہت بہت دھانے بات ہم سماجوادی لوگوں سے زیادہ خوش کون ہوگا وقت تکت ہم سے زیادہ کون خوش ہوگا کہ ہمارے ہی راستے بھی چلے ہیں وہ لوگ ان پر اپنا کام ہے ہی نہیں کچھ بتانے کو دکھانے کو چننا ہے اور اتر پردیش کی جنتہ جانتی ہے کہ کس کو اس بار ہٹانا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کتنا گھبرائے ہوئے لوگ ہیں سماجوادیوں نے وکاس کا راستہ دیا سماجوادیوں نے سماجیک سممان کی بات کی تو اب تو ہم سب طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہم کم سے کم سممان دینا تو جانتے ہیں سماجوادی لوگ اور دیکھو سممان دینا شروع کر دیا تو کتنا گھبرائے ہم لوگوں سے اب نہیں نیریٹیب کی بات کرتے ہیں یہ سماجوادیوں نے جو صدبابنا کا راستہ نکالا اور سماج نائے کا راستہ نکالا یہی تو ہے اصلی خوشالی اور ترقی کا راستہ اور اسی طرح کا انفرسکچر ہو اور یاد رکھنا جس دیش کا انفرسکچر بہتر ہوتا ہے اسی دیش میں ترقی ہوتی ہے یہ جو انفرسکچر دیا ہے سماجوادیوں نے یہ ایگزیمپلری کام دیا ہے کہہ رہے کہ ہماری سڑک پر جو نئی منا رہے ہیں وہ بھی سماجواد نہیں ہو کئی لینڈ میں جو چاہو وہ ہوائی جا اتار لو ارے ہم کہتے ہیں ہمیں پرمیشن دو لکھنوں میں دو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں ہیلی پیڈ والی ہیں دونوں پر ہیلی کوپٹر ہم اتار دیں گے آپ میں ہمت نہیں ہے ہیلی کوپٹر اتار نہیں کی ایکسپریس بے انیس مہینے میں سماجوادیوں نے بنایا شاید سڑک منڈی نوکری بڑی پوجا ہے میرے لیے اگر سب نوجمانوں کو نوکری مل جائے اس سے بڑی کوئی پوجا نہیں ہو سکتی روشگار کا راستہ ان کے لیے کھل جائے اس سے بڑی سادنہ نہیں ہو سکتی آپ دھوکہ دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو میں نے آپ سے کہا کہ سماج ایک صدباب سماج ایک پیار سماج ایک نیائے کتنا اچھا ہم لوگوں نے دیا ہے دیکھو مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ سوچو ہم سماج وادیوں کو کتنی پرشنطہ ہے کہ ان پر اپنا کام ہی نہیں بتانے کو پدھان مندری پر اپنا کام نہیں بتانے کو مکہ مندری پر اپنا کام بتانے کو نہیں ایک دوسرے کو دونہ دھوکہ دے رہے ہیں یہ پروانچل والی سڑک سماج وادیوں نے زیادہ سستی منائی ہے یاد رکھی ہے یہ الائنمنٹ سماج وادیوں کا دیا ہوا ہے کل مجھ سے پور راجپال جی ملے تھے ہم اور دونوں جانتے ہیں اور جو بات نکل کر کے آ رہی ہے وہ بات یہ نکل کر آ رہی ہے جنتہ بھی یہ چاہتی ہے کہ دیش کا نیا پدھان مندری کوئی بنے اب وہ راجپال موہدہ ہمارے سمند اچھے ہیں بیدیش سے بی آئے چھٹی پر میں ملا نہیں ہوئی لیکن میں ملوں گا ضرور لیکن انہیں پتا ہوگا شاید کہ سرکار نہیں مارا ہے سرکار نہیں ہی گھٹنا کیا تو کیوں بولے کسی کے بات سماج ایک سدوہ سماج ایک نیا ہے سماج میں سمان ایک دوسرے کا یہ لگاتار ہم لوگ کرتے رہیں گے جس رفتار سے آگرہ لکھنو پہ سڑک پہ لوگ چلتے ہیں اسی رفتار سے ہم یہ بڑھائیں گے جنتا جانتی ہے اور جنتا تیار ہے اگر جنتا بول نہیں رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھ رہے بات کو پرڈام بتا رہے ہیں کہ کیا حاصل ہوگا ان کا چار لوگ سبا فولپور اور آپ کا گورکپور اور کیرانہ اور نورپور بیدان سبا جنتا نے بتایا کہ جنتا کس دشہ میں اور کیا چاہتی ہے اور یہی موڈ ہے جنتا کا جنتا کیول انتظار کر رہی ہے تاریخوں کی تاریخ آئے اور دیکھیں جنتا کیا آپ مددان کرتی ہے اس بار ہم دوستی کبھی نہیں توڑتے اور جو سماجیک نیا ہے سماجیک صدباب اور اس لڑائی میں ساتھ آئے گا اور وگاز اور خوشالی کی ترقی میں آئے گا وہ سب کو ساتھ لیں گے اور اسی لئے میں نے کہا کہ دیش کو نیا پردان منتری چاہیے یہ ایکسپریس میں سماجبادی سرکار ہوتی تو ابھی تک تو بن کر کے آپ آزمگرد تک جا سکتے تھے یہ جو پانی میں گھر گئے یا اور کہیں گھر گئے یہ تو سمارٹ سیٹی نے بنانی تھی آپ سمارٹ سیٹی پہ بحث کیوں نہیں کرتے آپ آپ سمارٹ سیٹی پہ ہم سے بحث کریے یہ ایکسپریس میں تو ہم نے پیڑ لگائے ہیں ایک سے ایک اچھا پیڑ لگایا ہے ڈیوائیڈر پہ ایک سے ایک اچھی چیز لگائی ہے اور جس جو اس میں چلا ہوگا ہم سمجھتے ہیں کوئی پتکار نہیں چلا ہوگا اس سڑک پر اور جو چلے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے سب چلائے جانتا کا پیسہ ہی تو چلا گیا بہار جانتا کا پیسہ ہی تو چلا گیا بہار وہ بھی تو جانتا ہی کا پیسہ تھا اس کو کون روکے گا جانتا کا پیسہ ہی تو تھا جاندھن میں کس کا پیسہ تھا جاندھن ایک اون بندھو اور نہیں جا رہے ہیں وہ کس کا پیسہ تھا جو بہار چلا گیا جو آنا تھا وہ کس کا پیسہ ہے آپ کے پیسے کو اتر پردیس کا پیسہ استعمال کرنا ہے دوسرے لوگ یہ نہیں بتائیں گے وہ تو آپ کا کیا ہے بینکوں میں پیسہ جو رکھا لیتا ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے پوروانچل پہ بات کر لو انٹریس نو پرزنٹ پہ ملنا ہے ان کو لون انہیں تو سستہ ملنا چاہیے تھا ان کی تو بینکیں سب ہیں ابھی نوڑ بندی سے بھری پڑی ہیں بینکیں دو پرزنٹ کا لون ملتا تو پردیس کو فائدہ ہوتا اب مکھیونتی جی کو ہی نہیں بتائے کمال کی سرکار ہے مکھیونتی جی مکھیونتی جی کو گمراہ کرنا ہے مکھیونتی جی کو گمراہ کرنا ہے انٹریس دلواتے دو پرسنٹ میں ایک پرسنٹ کا انٹریس ہوتا تو سرکار کا پیسہ بستا آپ اس میں نہیں بحث کرو گے ہم یہ چاہتے ہیں ابھی بھی چاہتے ہیں کہ جنتہ کا غصہ تب ہی نکلے گا جب بیلٹ سے بوٹ پڑے ہم ابھی بھی مانگ کر رہے ہیں کہ بیلٹ سے بوٹ پڑنا چاہیے دنیا کے تمام ڈیموکریٹک کنٹریز اسی پر بسواز کرتے ہیں ہمیں بھی وہی بروزہ کرنا چاہیے ساستوں سے زیادہ سکھا مطر آدمتیا کر چکے ہیں کسان آدمتیا کر چکا ہے اور یہ کینچی لے کر پہنچ گئے ہیں ہماری سڑک کا شلائنس کرنے پہنچ گئے ہیں میں کہہ رہا ہوں اس پردیس میں آپ آکڑیں تو نکالیں کسانوں نے کتنی آدمتیا کر لی سکھ شاہمیتروں نے ٹی ٹی والوں نے کس نے نہیں آدمتیا کی اور نوجوان کتنی جان جاری کانوورس تھا ہے ہی نہیں اس لئے پوروانچل پہ دھیان دیجئے باقی تو چیزیں ہم اور آپ سب سمجھ لیتے ہیں اب وہ بیس دی تو بیس دی تو اب کیا کر سکتے ہیں اس کی تو جانچی ہو سکتی ہے اور کیا ہو سکتی ہے پرس لیک پالوں والا لیک پال والا مختصر کہہ رہا ہے ہمارا کہنا کون مان رہا ہے ہم نے ایف آئی دج کرائی کہ سوشل میڈیا پر ہمارے خلاف گالیاں دینا ہے لوگ وہ گالیاں بولی نہیں سکتے ہیں یہاں پر لیکن بی جے بی کے کسی نیتائی خلاف کچھ بھی بول دو گے وہ جیل چلا جائے گا تھانے میں ڈا دیں گے کانپور میں ایک وکیل سوشل میڈیا پر اس میں دو دن کے اندر پانچ جا روپے کا انام ہو گیا یہ کانورستہ ہے تمہاری ہمیں کوئی کچھ کہہ سکتا ہے allowed ہے کہ ہمیں وہ بھاشا نہیں آتی کیا یا وہ شب ہمیں نہیں آتی ہم کہہ دیں گے تو آپ کے کس درز کر دیں گے تھانے مٹھا دیں گے کیا ہے یہ کس سے کہے اسے جنتہ انتظار کر رہی اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ تاریخ تو آئے وہ تاریخ آئے یہ خاموش جو لوگ دکھائی دینا ہے یہ انتظار کر رہے ہیں اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب تاریخ آئے ہاں جی ایسٹی والے آگئی یہ آپ نے پوچھا تھا جی ایسٹی پچھلی بار آجر ٹھیک ہے ہاں ٹھیک جو اور سے بولی آپ دیکھیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کوئی پیسہ نہیں لگنا تھا انویٹیو آئیڈیاز جو ان کے ہی ٹیچرز کے تھے ان کو لاغو کرنے کا تھا آپ انگریزی پڑھانے کے لیے وہ جو موڈل سکول تھے وہ الگ تھے ایک لقشوں میں ایک سیفہ ہی میں ہم چاہتے تھے کہ بیبھاگ ان کو سمجھے اور اس کا کاشٹ کٹ ڈاؤن کرے اپنی ڈیزائن تیار کرے اور پردیس میں پرائیمری سکول اور ہائیر سکنڈی سکول کی بیلڈنگز کیسے بنیں اس پہ کام شروع ہو کیونکہ جو حالت ہمارے پرائیمری سکول کی ہے تو وہ تو دیکھ لو کیا حالت ہے وہ تو ڈریس بدلوانے کی بات کر رہے ہیں ہم تو کہیں گے کہ مکھانتی چیو کا کم سے کم آج کل ایک نئی کمپنی آئی ہے لولو لیمن اس کے کپڑے پہننے چاہیے وہ بھی تو کبھی پہنے ہیں کیونکہ ہم سے پوچھیں نہ کہ کیا کپڑے پہنے ہیں ہم تو پہنتے ہیں جینس پہنتے ہیں اپنا لور بھی پہن لیتے ہیں ٹی شٹ بھی پہنتے ہیں ہم تو کہیں گے کہ وہ بھی تو پہنے ہیں دنیا کی ایک نئی کمپنی ہے لولو لیمن ابھی میں گیا تھا باہر تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس کے کپڑے لیجئے تو میں چاہتا ہوں کہ مکھانتی جی کم سے کم وہ تو پہن کے دیکھنے کیسے لگتے ہیں کہہ رہے کھاکی خراب ہے کھاکی کے لیے کیا کہا تھا آپ یاد کیجئے پولیس کو گالی دی بتائیے پولیس کھاکی پہنتی ہے آپ ان کا پرانا سٹیٹمنٹ نکلوائیے آپ سٹیٹمنٹ نکلوائیے کیا کہا انہوں نے کھاکی کو لے کر کے کہ بچے کھاکی پہنیں گے تو کھاکی تو پولیس بھی پہنتی ہے آپ کے بی ایس ایف کے لوگ پہنتے ہیں سی ایس ایف کے لوگ پہنتے ہیں پورے سٹین اسکول کے لوگ پہنتے ہیں وہ آدھا پہنتے ہیں وہ آدھا پہنتے تھا پورا کر لیا انہوں نے اس لیے کچھ بھی کہہ دیں کیونکہ سرکار ہے وہ تو چھپے گی اخوار میں سرکار نہیں چھپے گی تو کون چھپے گا اب اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ نہیں اس میں سی وی آئیو کورٹ دیکھ رہا ہے اپنے سی وی آئیو کورٹ فیصلہ کرے گا بھارتی جنتہ پارٹی کیا کر دے پتہ ہی نہیں ہے یہ سب پانی بہ جائے گا ہم لوگ پانی کے بعد شروع کریں گے یہ سب پانی بہ جائے گا میں تو کہہ رہا ہوں نا گنگا کیسے صاف ہوگی یہ گھومتی کا کام کس نے روکا پتہ منتی کو دھوکا کون دے رہا ہے مخی منتی دھوکا دے رہے ہیں یہ گھومتی کا پانی بتاؤ گاجی پور میں جڑتا ہے کہ نہیں جڑتا ہے گنگا سے یہ یمنا شمبل سے جڑ جاتی ہے اٹاوہ میں کہ نہیں جڑ جاتی ہے یہ کالی ندی کن نوج میں جڑتی ہے کہ نہیں جڑتی ہے ہندن ندی بتاؤ کب صاف ہوگی ہندن کب صاف ہوگی یہ کالی ندی کب صاف ہوگی یمنا ایک پتہ اٹھانے سے کوئی گھومتی صاف ہو جائے گی ہم سماجوادی لوگ تیار ہیں چناؤ جب کرا لیں اور ہمارے تیار ہونے سے تو کچھ ہوتا نہیں جادا جنتہ تیار ہے جنتہ انتظار کر رہی ہے اور آپ بھی تیار انتظار کر رہے ہیں ڈیٹ کا تو میں کیا کہہ رہا ہوں مکہ منتی پناہ منتی کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ بات ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ گنگا صاف کرنا چاہتے ہیں اور جو گھومتی کو صاف کرنے کا کام شروع کیا تھا ورنہ ردی کو جو صاف کرنے کا انظام کیا تھا وہ روک دیا آپ سمجھیں نہیں پارے بات ممتا جی نے جو کہا وہ ٹھیک کہا جو مکہ منتری ممتا جی نے کہا وہ ایک دم ٹھیک کہا دیکھیں ایسا ہے اگلی بات چودیس آپ کو میں لے جاؤں گا وہی گفت ہے ان کی یہ انہیں جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے آپ کو جانا ہے جلدی جائیے پروانچل ایکسپریس پہ بیٹھ کے نکل جاؤ گے کیونکہ سچ تو لکھو گے نہیں اس لئے جدور ہی نہیں ہے آپ کو رکھنا آپ ایکسپریس پہ پہ چلے ہیں تو آپ کو اچھا لگا ہوگا میں ایکسپریس پہ سے ہٹنا نہیں چاہتا پتکار ساتھی ہٹنے تو میں کیا کر سکتا ہوں یہ تو آپ کے ساتھی ہیں کبھی کبھی ان سے بھی بیٹھا کروں ان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ ہی نہیں بیٹھتے ہو سمجھتے وہ جونئر ہیں یہ کیا بات ہوئی ہرے وہ بھی تو سیکھ رہے ہیں کچھ ہرے سیکھنے تو کچھ ہم بھی کہنے ہونے تو شاید کچھ آپ کی ہیڈ لائن بن جائے گی وہ اس لئے سوال پوچھنا ہے آپ کی مدد کر رہے ہیں اس لئے میں آپ کا دھنیوا دیتا ہوں اور یہ سماجوادیوں کا ہی کام ہے جو آگے بڑھا رہے ہیں اور پردیس اور دیش کی جنتہ انتظار کر رہی ہے کیونکہ کسی معاملے میں یہ سرکار کامیاب نہیں ہوئی ہے لائن آرڈر آپ بہتر سمجھتے ہوگی کیا حالت ہے لائن آرڈر کی لائن آرڈر لو الگ چلا گیا اور آرڈر کہیں اور چل رہا ہے کسی کو نہیں پتا کہ ان کے نیائے ملے گا کی نہیں ملے گا سرکار سے اگر بھروسہ ہٹ جائے کی نیائے ملے گا کی نہیں ملے گا تو سمجھ لیے جی کیا استطیق ہوگی اسی لیے میں نے کہا کہ ایسی آرڈر جکتہ کبھی پردیس میں نہیں دیکھی ہوگی جیسی دیکھنے کو اس سرکار میں مل لئی ہے میں آپ سب کا دھنیوا دیتا ہوں اور اس بھروسے کے ساتھ تو اسی لیے میں نے ڈریس پہ کہہ تو دیا میں نے ڈریس پہ کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا بھئی اپنی بھی تو ڈریس پہن کے دیکھیں کچھ اچھی ڈریس بازار میں آئی ہے کچھ اچھی کمپنیاں ہیں ان کی ڈریس دیکھیں سیفہی میں جب آئی تھی سب سے زیادہ بی جے پی نہیں برود کیا تھا ان کا آپ کو یاد ہونا چاہیے شاید وہ بھول گئی ہوں گی بس میں یاد دلا رہا ہوں جیسے آج یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ یہ پروانچل ایکسپریس ماجوادیوں کا ہے بی جے پی کو بھی یاد دلا رہا ہوں یہی میں بہت بہت دھنیواد آپ کا آپ ہمارا بھی مطمئنی ہے ان کا بھی مطمئنی ہے ایک قانون ہے رٹی آئی ایکٹ اس کے تحقیق جانکاری کر لیجیے پوری سماجوادی سرکار کی دین ہے زمین دینا اور اس پالیسی سے جو سہولیت ملنی تھی وہ سہولیتیں دینا اور اسی کا پرڈام ہے کہ سیمسنگ اترپدیس میں آیا ہے اور دیش کی سب سے بڑی اور دنیا کی سب سے بڑی موبائل سمارٹ فون کی مینیفیکچرگ یونٹ کہیں لگنے جاری ہے تو اترپدیس میں وہ بھی نویڈا میں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو موبائل کی کمپنیاں چاہتی تھیں جیسے اوپو جیسے میکرو میکس لاوہ ان کو بھی ہم نے جگہ وہیں اپلت کرائی کہ کم سے کم ایک ہی جگہ پر اتنے موبائلز بنیں اور پورے دیش اور دنیا میں جہاں بھیجنا چاہیں وہاں بھیج سکیں وہاں سے بھائی بی جے پی سے اچھا جھوٹ کوئی نہیں بول باتا ہے مجھے تاجیب اس بات کا ہے کہ آپ یقین کیسے کر لیتے ہیں ان کا اور ان کی ان کی خود ویر سائٹ میں ہے ان کی ایکسلینسی کا جو سٹیٹمنٹ ہے یا جو ہم سٹیٹمنٹ تھا شاید آپ نہیں اس سمیں رہے ہوں گے اس سمیں سیمسنگ کے ساتھ ہمارے بہت سارے پریس کے ساتھ ہی رہے ہوں گے جس سمیں شنانس ہوا تھا اور جس سمیں انہیں لیٹر آف انٹینڈ دیا گیا تھا یا اور چیزیں سب دھائیں دینے کی بات کھ گئی تھی اور یہ تصویر ہے جو سیمسنگ کی دکھائی دے رہی ہے اور جو میٹرو پہ بیٹھ کر کے گئے تھے راشپتی وہ بھی سماجوادیوں کی سرکار کی بنائی ہوئی ہے ہم تو ہی جاننا چاہتے ہیں کہ اپنا یوگدان بتانے کیا ہے اپنا یوگدان بتا دیں کہ آخر ان کا یوگدان کیا اسکندر کیا چھوڑ گیا تمہارا تیج بول دو تیج بول دو آپ بھی مان لیں ان کی بات دیکھئے یہ کیا ہے ڈپٹی سی ایم ہم چاہتے ہیں وہ سی ایم بن جائیں ہم چاہتے ہیں وہ سی ایم بن جائیں یہی ہمارا جواب ہے ہم چاہتے ہیں کہ ڈپٹی سی ایم جب اتنی باتیں جانتے ہیں اور کام بھی لکھنوں میں نالی اور صفائی کا بہت اچھا کیا ہے انہوں نے تو وہ اگر وہ مخیونتی بن جائیں گے تو شاید جلدی اچھا کام ہوگا اور وہ ہماری ان کی سمجھ جو ایک ہے اس کا ہمیں بھی لاب ہوگا انہیں بھی لاب ہوگا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس پردیس کے مخیونتی جلدی بن جائیں شکریہ